اور ہمارے لیے پرنٹ کی مشکلات اور بڑھیں گی یہ بات ٹھیک ہے ایاز خان صاحب آپ ایک ماشاءاللہ اخبار کی ایڈیٹر آپ اتنے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے تو حکومت کیوں آپ کو کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کے لیے کم کرے اور کیوں نہ وہ کسٹم ڈیوٹی بڑھائے تو آج کل تو حال یہی ہے جو کابونہ ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور بھی خبر تھی جو آپ لوگوں نے شاید اس رکھے سے پکنا کی ہو یا کچھ لوگوں نے کر لی ہو جو وزیر خزانہ نے بولا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جو بتا رہے تھے کتنے رب انہوں نے اس میں وہ رکھے ہیں مقبض کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ڈیجٹل انفرمیشن انفرسٹکچر ٹیکنالوجی کے لیے بیسار روپیہ رکھا ہے یہ بیسیکلی سوشل میڈیا فائر وال کے لیے بیسار روپیہ رکھا گیا ہے تو آپ کا کاغذ بھی ہم مہنگا کریں گے اور آپ کو ہم سوشل میڈیا پر بولنے بھی دے گیا اور حد کے عزت قانون بھی اسی لیے ہم نے بنایا اور آپ اس وقت بیٹھے بھی لاہور میں اتیاد سے بات کی اچھا ہمارے ساتھ ابھی کسان فاؤنڈیشن سے بھی ہمیں جوائن کیا محمود اللہ بخاری صاحب میں آپ کی اجازت چاہوں گا جی جی شباز صاحب میں نے کہا میں آپ سے اجازت لوں گا اچھا اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کو روک سکتے ہیں ظاہرہ آپ کے کام ہیں تو دیفنیٹلی اگر ہم دوبارہ آپ کو زحمت بھی دیں گے وہ جو کہہ رہے تھے نا مشکلات پیش کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ رول یہ شباز رانہ صاحب کا ایسی صاحب ابھی جس طرح بتا بھی رہے شباز رانہ صاحب تو ابھی انیشلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خوشخبری عام آدمی کے لیے ٹیکس کی جو سلیب ہے ہاں جو ایک ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کچھ اصلاحات کی بات کچھ پوزیٹیو بھی تھا ان کی سپیچ میں بہت اگر پریکٹیکلی اس پر عمل ہو جاتا ہے تو آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آپ کے خیال میں یہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ بیلنس بجٹ ہے عام آدمی کا بجٹ ہے اشرافیہ کا بجٹ ہے کیا کہیں گے آپ انیشلی یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پیپس پارٹی والے جب اتجاج کر رہے تھے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ شاید جو رولنگ پارٹی اس سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ سیں بیسیکلی آئی ایم ایف سے کسٹ لینے کے لیے یہ بجٹ ہے اس سے اٹھ کے تو کچھ نہیں پرنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیوز پرنٹ مہنگا ہونے جا رہا ہے پرنٹ کے لیے اور مشکلات اخبارات کے لیے رسائل جرائت سب کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہے وہ جو انہوں نے اٹھارا پرسنٹ جی ایسٹی کی بات ہو رہی ہے میرے لیے ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے بڑی اچھی بات ہے آپ نے سرکاری ملازمین کی تلخواہوں میں اضافہ کر دیا منیمم ویڈ ترڈی سکس آزنڈ کر دی لیکن آپ باقی جو میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں ہم جو یہاں بیٹھے میں ہیں ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے ہمارے لیے صرف مہنگائی ہے نا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہر مہینے یہ پہلا موقع ہے کہ دو دو تفاہ آپ کو فیول ایڈیسمنٹ چارجز ایڈیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے بل میں اور اب تو لیوی ویسے بھی 20% بڑھ گئی ہے لیوی جہاں لگ جاتی ہے آپ کو پتا ہے معاملات تو خراب ہو جاتے ہیں حالانکہ بچپن میں پتنگ ہوتی تھی اس پر لیوی لگایا کرتے تھے جو تھوڑی بہت پھٹ جاتی تھی تو وہ اچھے اس کے نتائد ملتے تھے لیکن یہ لیوی برباد کرنے والی ہے یہ اڑتی بھی پتنگ کو نیچے گرانے والی ہے اور یہ تقریبا جو پہلے 60 پڑھتی تھی 60 روپے اب یہ 80 پڑھے گا یہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھا دی گئی ہیں اب یہ بھی بڑا الوجیکل پوائنٹ لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے مہرے معیشت کے مطابق کہ اگر یہ 10,000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا صوبوں کو ملا کر تنخواہیں بڑھنے کے بعد تو یہ کافی بڑا انکریز ہے تو پریکٹیکلی تو یہ بھی ناممکن ہے آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا بجٹ تو ہے ڈیفینٹ ہے کیونکہ بار بار وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کا درد ہے ان سب کو ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو آپ کیونکہ اس گورک دھندے کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں تو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کیا واقعی عام آدمی اس سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے یا نہیں دیکھنے عام آدمی کو جو انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ تو اتنا زیادہ نہیں پڑنے لگا کیونکہ یہ جو انفلیشن آپ دیکھ لیں 36% تھی 40% تھی جو بھی ہے جو بھی آپ دیکھ لیں ان کی انفلیشن کو جس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں جس طرح اس کو دیکھتے ہیں یہ وہ ہٹکی ہے اس کے کیونکہ جو باسکٹ انہوں نے بنائی اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں پٹرول بھی نہیں ہے نائل پی جی وغیرہ دوسری چیزیں نہیں رکھی گئی اس میں دوسرے وہ آٹمز رکھی گئیں جس کی اتنی زیادہ ویٹیج نہیں ہے جس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے ہٹکے اور اس میں بے سیر بھی انہوں نے پرانی رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے جو انفلیشن جو اس وقت جو بڑی ہے وہ عام آدمی کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملنے لگا اتنا زیادہ ریلیف نہیں ملنے لگا یہ وہ کہتے ہیں نا اونٹ کے موہ میں زیرہ کے برابر ہے تو وہ سارا سلسلہ ہے تو اس سے امپیکٹ نہیں پڑے گا گورنمنٹ تو پہلی کوشش کری کہ مارکٹ میں جو ہے جو روپیہ ہے اس کی سرکولیشن کم کیا جائے تاکہ انفلیشن کو کس طرح کری اس کے لیے انہوں نے سب سے بڑا جو رکھا ہوا ہے آپ کا انٹرسٹ ریڈ بڑھایا ہوا ہے تاکہ انٹرسٹ ریڈ زیادہ ہوگا نہ ہی کوئی پیسے بینک سے لے گا نہ وہ پیسے استعمال کرے گا اب یہ زیادہ یہ اس لیے جو بیس پرسنڈ بائیس پرسنڈ جو پندرہ پرسنڈ بیس پرسنڈ بیس پرسنڈ جو بڑی سیلریز رکھا رہے ہیں تو اس کے یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ان کو زیادہ کم سے کم پیسے دیے جائیں تاکہ اب یہ بھی پتہ نہیں کوئی بیچ میں ماضی کا جوڈ ہاکس ہیں وہ شامل کر دیے جائیں تو ان کو تاکہ پیسے کم سے کم دی ہیں اور ان پر جو بوجھ ہے جو ایک ہزار ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے جو پینشن کا نو سو ساٹھ ارب روپے کا اور اسی طرح جو ان کو پڑتا ہے تو وہ کم سے کم پڑے پریشر کیونکہ پیسہ جو سرکولیشن میں آئے کیونکہ ڈیمارڈ اینڈ سپلائی کی گیپ جو ہوگا اس سے انفلیشن وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس سے جو لوگوں کو دیکھیں آپ بیجلی کے بل دیتے ہیں کہ تین مہینے میں لوگ ساٹھ ستر پرسنٹ اپنی سیلری کا لوگ بیجلی کے بلوں میں دیتے ہیں اسی طرح گیس کے بلوں جو انکریز کر دیا بچوں کی جو فیسوں کے مد میں آپ دیکھ لیں ٹرانسپورٹیشن کا کتنے چارجز ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں لہور میں تو پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے جو بھی کوئی باہر جاتا اوبر وغیرہ تو اسی طرح جو لوگوں کی جو سیلری ہے اس میں بچت ان میں تو پہلی نہیں ہے تو اس میں اس کو زیادہ کوئی دیکھنے میں نہیں آرہا کہ کوئی بچت ہوگی کیونکہ ہمارے نام ملک میں بچت کا رجحان بھی سب سے زیادہ کم ہے صحیح ہے اور وہ صرف گھروں میں نہیں ہے اوبرال بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے شکیل رامز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان فاؤنڈیشن سے ہمیں جوائن کیا ہے محمود الہق بخاری صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کروں گی شکیل رامز صاحب میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر اس کے بعد میں دیگر مہمانوں کو شامل کروں گی کس طرح سے الابوریٹ کریں گے کیا ہے یہ بجٹ کس کے لیے ہے یہ بجٹ شکیل رامز صاحب اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے طرح ایک فیکٹ شیئر کرتا ہوں جی جی لاسٹ یئر جو کہ گزرے ابھی اس میں حکومت نے ایک سو بیس بیلین روپیز کی ٹیکس کنسیشن دی ہے ان کو جانے کے ٹاپ بیروکریٹس کو ججز کو ان کی پرکس پہ ٹیکس چھوڑ کے اب اس سے امیجنے بھی سے یہ صرف جو ان کو پرکس ملتی ہیں نا جن کو ٹاپ بیروکریٹس کو ججز ویرا کو ان پہ جو ٹیکس کنسیشن ہے وہ ہے ایک سو بیس روپیے گی ایک سو بیس بیلین کی اب یہ سوچیں ان کو پیسہ کتنا ملاؤ پرکس کتنی ملی ہوں گی جس پہ کنسیشن اتنی ہے اب کیا ان کنسیشن کو ختم کرنے کی کوشش میں نظر آتی ہے اس بجٹ میں فیل ہاں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی ابھی باقی تفصیل جب آئے گی تو پھر اس پر ڈسکیشن کریں گے انیشنی وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی کمیٹی بنائی جائے گی جو ان ساری چیزوں کو جی اوورویو کرے گی شکیل صاحب اب اس کمیٹی میں لوگوں کو مزید پیسے دیے جائیں گے کہ آپ یہ کام کریں بارتی انڈ وہ کہیں گے جناب یہ بڑا مشکل ٹاسک اس کو ختم کر دیں یہ رفارمز کو کیے جاتے ہیں ہر دفعہ ہم کرنے لگے ہیں جو کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جو بات بہیں کہ وہیں کھڑی ہے اب دیکھیں جب تک آپ بیسک ڈیسیزن نہیں لیتے جس کو ہم کہتے ہیں سخت فیصلے وہ نہیں لیتے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہمارے ہم نے جو سخت فیصلے ڈیفائن کیا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ بیجلی کے بل بڑھا دو گریب لوگوں پہ گیس کا بل بڑھا دو پٹرول کا بڑھا دو یہ ہوگے سخت فیصلے اب جو ان کے کہتے ہیں کہ جب الیٹ کی باری آتی ہے تو وہاں وہ کچھ نہیں کرتے وہ اپنی تنگھائیں بڑھا لیتے ہیں اپنی مرات بھی بڑھا لیتے ہیں اب اتنے بڑے کرائیسز جب ملک